اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ حریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں ویورز یہ کل شام کی ویڈیو ہے کل شام ہم گئے تھے مارکیٹ مارکیٹ سے تلہا نے کچھ چیزیں لینی تھی سکول کے لیے تو انہی چیزوں کو لینے کے لیے ہم گئے تھے تو جی انہوں نے کوئی پروجیکٹ بنانا تھا تو اس کے لیے تھوڑا سا سامانے نے شایئے تھا تو وہ ہم نے لیا تو پھر جی ہم آگئے گھر اور جی آج میں آپ کے ساتھ نا ریوڑی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں سردیوں میں اور یہ دیکھیں جی باہر کے ویو شام کے ٹائم کافی یہ لائٹیں پیاری لگتی ہیں اور کرسمنس آگے ان کی تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا لائٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں ہاتھ جگہ پہ ہی اور مارکیٹ پہنچ گئے تھے ہم لیکن یہ کہ مارکیٹ کے اندر کی ویڈیو بہت زیادہ میں نے نہیں بنائی تھی پھر ہم نے سامان وغیرہ لیا اور گھر آگئے اور یہ دیکھیں کرسمنس کی وجہ سے خوب انہوں نے جو ہے نا مارکیٹوں کو سجایا ہوا ہے اور نا یہ بڑے پیارے لگ رہے تھے نا کرسمنس ٹری اور باقی بھی جو ڈیکوریشن والی چیزیں جتنی بھی لگی ہوئی تھی اور لیں جی آم پہنچ آئے ہیں گھر اور یہ وہ سامان تھا جو لیا ہے جی تلخہ نے جو کہ کہا ہوا تھا سکول والوں نے اور یہ دیکھیں یہ گلیٹر ویڈا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ انہیں چاہیے تھیں یہاں پر میں تلخہ کو یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ویڈیو بنا لینے دو پھر جو ہے نا اس سامان کو آپ لے جانا آپ نے کمرے میں اور آپ نے بیگ میں رکھ لینا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تو جی دیکھیں جی یہ چیزیں ان کی ہو گئی ہیں کمپلیٹ ایک ان کو جی چاہیے تھا کارتالیتا باکس سا وہ ہر سکول والوں نے تو نہیں کہا ہوا تھا وہ ان کو چاہیے تھا ان کا پہلے والا حراب ہو گیا تھا پھر ہم نے نیا ان کا کارتالیتا لے لیا تھا اس میں جی یہ لوگ نا جمیٹری کی چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں جمیٹری کا سمان وغیرہ تو یہ دیکھیں جی یہ پہلے والا ہے جو کہ ہو چکا ہے حراب یہاں سے حراب ہوئے نا جہاں سے میں دکھا رہی ہوں تو جی شام کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا پھر بچوں کے لیے نا ان کے پاپا نے ڈونر وغیرہ لے لیے تھے اور میں جو ہے علو مٹر کا سالن منا کے گئی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے مجھے تو یہ دیکھیں جی بچوں کے لیے میں نکا رہی ہوں اور تاہاں مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے ڈونر نہیں کھانا وہ رستے میں ہی ہمیں کہہ رہے تھے اور میں نے کھانا ہے پیزا تو ان کا پیزا بھی تھا تو میں ان کو پیزا گرم کار کے دوں گی بڑے بچے کھائیں گے یہ ڈونر جو کہ ان کے بہت زیادہ فیورٹ ہیں اور ویورز یہ چیک کار سکتے ہیں آپ علو مٹر کے سالن کی لک شکین کریں یہ جتنی مزے کی لک لگ رہی ہے علو مٹر کے سالن کی یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا تھا یہ سالن تو یہ ویورز دیکھیں میں نے اوون میں پیزا گرم کار دیا ہے تاہا کو یہ فروزن والا پیزا تھا مینی پیزا تو یہ دیکھیں جی تاہا نے کچھ خود کھایا اور جو ہے نا آپ نے ٹوائے کو بھی کلا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا مجھے نا اتنا پیارا یہ سین لگا شکین کریں میں نے سوچا کہ ویڈیو ہی شوٹ کر لیتی ہوں اور ویورز کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ شیئر کر لیتی ہوں کہ یہ دیکھیں تاہا کا حال اور جب تاہا کو پتہ چال گیا کہ میری ویڈیو ماما بنا رہی ہے تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور خود کھانے لگے تھے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں جی کتنے مزے سے یہ کھا رہے ہیں ویورز شام کا کھانا وغیرہ ہم کھا چکے تھے اب میں کروں گی جی یہ چولا ساف کیونکہ جب میں نے بنایا ہے سالن تو اس کے بعد جو ہے عام چلے گئے تھے مارکیٹ پھر میں نے چولا وغیرہ ساف نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا اب کار لوں کیونکہ صبح پھر ناشتہ وغیرہ بنانا ہو تو پھر جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کا کچن کاؤنٹر جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہو تو یہ دیکھیں میں چولا اب ساف کرنے لگی ہوں یہاں پر میں نے چولے پر جو ہے نا سپریو وغیرہ کر لی ہے تاکہ اچھے سے چولا مارا کلین ہو جائے اور یہاں پر جو ہے لیکوڈ ہتم ہوا تھا جس سے برتن وغیرہ دونے تھے مجھے تو میں نے کہا سپانج ہولڈر میں لیکوڈ بھی ڈال لیتی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ظاہر سے بات ہمیں ساتھ ساتھ ہی کرنے ہوتے ہیں تو یہ میں نے لیکوڈ بھی ڈال لیا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا کچن کاؤنٹر نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے اور اب میں بچوں کو دینے لگی تھی پستہ کیونکہ اس ٹائم جو ہے بچے پستہ کھاتے ہوتے ہیں ان کو پسند ہے تو پھر جو ہے میری کوشش جائی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی ان کو دوں ظاہر سے بات ہے سردیوں میں یہ نٹس وغیرہ بہت ہی ضروری ہیں اور جو بچے نٹس پسند کرتے ہیں جس نٹس کو بھی پسند کرتے ہیں وہ ضرور ہمیں دینا چاہیے تو وہ ان کو جی ہے دونوں بھائیوں کو پستہ پسند تو میں ان کو ڈال کے دینے لگی ہوں یہ ہے ویورز آج کی ریسپی جو کہ بڑی مزیدار ریسپیاں بنانے لگے ہیں ریوریاں اور یہ دیکھیں ایک کپ میں نے تل لیے ہوئے ہیں اور تل جو ہیں یہ صاف ہیں اگر آپ کے پاس صاف تل نہ ہو تو انہیں جو ہے نا صاف کر لیں ٹھیک ہے میرے پاس یہ صاف ہی تھے تو پھر میں نے نا ان کو پین میں ڈالا ہے اور آئل وغیرہ میں نے کچھ نہیں ڈالا ایسے ہی ان کو میں کروں گی روست تین چار منٹرہ ہلکی آنچ پر چلنجی یہ اچھے سے روست ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی پلیٹ میں اور دوسری طرف میں چینی کی بناؤں گی چاشنی تو یہ دیکھیں جی ان کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہاں پر میں ایک کپ چینی لوں گی ایک کپی میں نے تل لیے ہوئے تھے اور ایک کپی میں چینی لوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پر پین میں میں نے چینی ڈالی ہے اور دو ٹیبل سپون جو ہے پانی میں ڈالوں گی پانی میں نے دو ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے یہ جو ہے نا ایک کپ چینی میں بہت ہوگا اور جی میں نے تین جو ہے لائچیلی ہیں سبز والی تو یہ میں نے ڈالی ہیں ان کا میں نے چھلکا وغیرہ ریموو نہیں کیا تھا بلکہ کھول کے نا ان کے موں تو ایسے ہی ان کو ڈال دیا تھا تھوڑا سا لیمن جوز میں ڈالوں گی اور جو ہے نا چینی کو پکاؤں گی اس وقت تک جب تک کہ اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں چینی کا کلر چینج ہو رہا ہے اور جو ہے نا اب میں اسے پانی میں ڈال کے دیکھوں گی تھنڈے پانی میں تھوڑی سی چینی کو ڈال کے دیکھوں گی اگر تو وہ جام گئی تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے نا چاشنی تیار ہے یہ دیکھیں جو میں نے پانی میں ڈالا تو یہ جام چکی تھی اب میں تیل جو ہے تیل شامل کر دوں گی چاشنی میں اور تیل میں نے شامل کر لیے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی شامل کیا ہے اب سارے میزے کو میں نے پلیٹ میں انڈیل لیا ہے پلیٹ کو جو ہے نا میں نے گریز کیا ہوا تھا پہلے آئل سے اور یہ دیکھیں اب اسے ہم نے نہ ٹھنڈا نہیں کرنا بلکہ ہم نے جو ہے سات سات کی اس طرح نہ ان کو ریوڑیوں کی شکل دے دینی ہے اچھا میں نے تھوڑا سا میزہ لیا تھا تھیلی پہ پھر تھیلی کی مزے سے ہی اس میزے کو میں نے پریس کر لیا تو یہ جی ریوڑی کی شکل آ چکی ہے آپ چاہیں تو فنگر سے پریس کر لیں چاہیں تو تھیلی سے ہی پریس کر لیں اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی ماشاءاللہ سے ریوڑیاں بان چکی ہیں اتنی جلدی ویورز موٹی امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اور آج کا یہ ویلاگ بھی اچھا لگا ہوگا تو چلیں یا میں اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت جنہوں نے بھی اس ویلاگ کو دیکھا ان صاحب کا شکریہ تو چلیں میری طرف سے اللہ حافظ